کل میں کسی ڈیو کو وہاں پہ اکریہ رکھتے ہوئے میں دیکھوں مجھے میری بھاگ کے عمر کے ہوں گے میں مجھے شرم آتی ہے میں ان کو یہ کام کرتے ہیں میری آفیس کی طرف سے یا سیکٹری کی آفیس کی طرف سے کبھی کسی ڈیو سے کوئی ڈیماند ہوئی ہو تو یہاں پہ آپ بیٹھے ہو پکا دو اگر میرا کوئی کارندہ ہے یا سیکٹری کی آفیس کا کارندہ آپ کو کنک لگ رہا ہے تو آپ کھلیں مجھے یہاں پہ بتاؤ آئی وانڈ بائی میں اسے پنش کرو گا آپ کو پنش نہیں کرو گا اگر نہیں تو پھر آپ کی آفیس سے مجھے کمکلین کیوا دیئے چھکائی سے کیوا دیئے why do I receive complaints from your office آپ کے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بربلا مجھے وہ recordings کی ملی ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے I am still re-checking and re-verifying me میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ ان لوگوں کو میں خود ان کے بیان دوں گا میں نے پہلے کہا ہے کہ بھئی اس recruitment میں نے سن کے نوجوان جو میرک پہ جن کے والدے نے اپنے پسیدہ اتباہ کے ان بیچاروں کو پڑھایا ان کو یہ جاپ دینا لوکریس دینا میرے چیرمن بلاول بھٹو کی پالیسی کا حصہ تھی اگر اس میں آپ خدا کا خوف نہیں کرتے اس میں بھی اگر آپ کی آفز سے پیسے اور دماغ ہوتی ہے ان کو دھکے کھانے پڑھتے ہیں تو یہ دوب مدنے کا مقام ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے اپنے پاک پہ بیٹھے ہوئے اس کو حرام سمجھیں اپنے بیٹوں اپنے اپنے بیٹیوں کی جو لاج کی آپ قسم کھاتے ہیں اس طرح اس کو آپ حرام سمجھیں اگر جو کوئی کلپرک آپ کے پاس ہے کسی ایمیل کے بندہ ہے مجھے بتاؤ میں خدا کی تصمجھ کو ارشت کروا دوں گا اسی اسی وقت اب مجھے اچھاری میں دے گا کہ اس مقام پہ اگر مجھے کئی کسی کمپلینٹ ملتی ہے وہ بھائی سخت سے سزا دوں کل میں کسی ڈیو کو وہاں پہ آج کلیاں لگتے ہوئے میں دیکھوں مجھے میری باپ کے عمر پہ ہوں گے میں مجھے شرم آتی ہے میں پیچھے نہیں ہٹھوں گا یہ کام کر رہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیز جہاں آپ کو پتا ہوگا میں کسی کو ایڈینٹیفائٹر کے نہیں دے رہا حالانکہ میرے پاس ایڈینٹیفکیشن موجود ہے ان ڈیوز اور ڈیریکٹرز کے آفیس کی مجھے موجود ہے تو ہوکفل ہی کہ میرے اس میسیج کو میرے اس بات کو میرا درد بھی سمجھیں گے میرا غصہ بھی سمجھیں گے اور میری لاسٹ وارڈنگ بھی آپ سمجھیں گے